موسیقی 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 ان کی سنخیہ کم ہوتی جا رہی ہے پہلے دلی میں 100 کنٹینمنٹ جون تھے لیکن ابھی فیلہال 76 کنٹینمنٹ جون بچے ہیں لگتا دیکنٹینمنٹ کیا جا رہا ہے دلی سرکار کے دورا لیکن جو مریجوں کی سنخیہ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اس بات کو لے کر کئی سنستھاؤں نے سوال بھی کھڑے کیے ہیں حالانکہ دلی سرکار نے کے اندر سرکار کو خط لکھ کر یہ کہا ہے کہ ان کو بہت ساری چھوٹ ملنی چاہیے لیکن سواست منترالے کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ دلی میں اتنی ہی چھوٹ ملے جس سے کورونا کا سنکرمن بہت تیجی سے نہ فیل پائے بہت بہت شکریہ اس پوری جانکاری کے لیے ربی کانت آپ کا اب بات تمیلاڈو کے سب سے بڑے ہوت سپوٹ چنہی کی کرتے ہیں جہاں پر دلی اور ممبئی کی طرح ہی کورونا کہہ ڈھا رہا ہے اور چنہی کا زیادہ تر ایریا کنٹینمنٹ زون بن چکا ہے ذرا آنکڑوں کے ذریعے آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہاں کے حالات کیسے ہیں دیکھیں چنہی کی ہم بات کر رہے ہیں جو بہت تیزی سے یہاں پر آنکڑے اب بڑھ رہا ہے یعنی کہ سنکرمنٹوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے لیکن جو نئے ماملے ہیں وہ کتنے ہیں تین سو پچیس نئے ماملے سامنے آئے ہیں چھے ہزار دو سو اکھتر کل اب تک کورونا سنکرمنٹ مریضوں کی سنکھیا ہے اور موت کا آنکڑا 51 ہے یعنی کہ 51 لوگوں نے دم توڑ دیا دراصل کورونا کی وجہ سے ہمارے صحیح ہوگی شریپرپنچ ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے سیدھے ان کا روک کرتے ہیں شریپرپنچ ذرا یہ بتائیے کہ تمیلناڈو سرکار کی اور سے لوگ ڈاؤن 4 کا کیسا پلان ہے اور 4 کے دوران جیسا کی کندر سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ ریائیتیں کچھ زیادہ ہوں گی تو کیا کیا وہ ہو سکتا ہے چننے کی اگر ہم بات کریں جبکہ یہ ہاتھ سپوٹ ہے تمیلناڈو کی سب سے بڑے کوویڈ 19 ہاتھ سپوٹ چننے میں ہے جہاں پہ تمیلناڈو کی آدھے سے زیادہ کیسز ہیں 712 کنٹینمنٹ زونز ہیں جو زیڈ زون کے اندر آتے ہیں اگر تمیلناڈو کی بات کی جائے تو کل سے چوتھا چرن کا لگ ڈاؤن شروع ہونے کو ہے اور اس سمیے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تمیلناڈو سرکار نے کئی سارے راہتیں گرین اور آرنج زون میں رہنے والوں کے دی ہے سٹانڈالون شاپ کے لیے سمیہ بڑھانے کی یہاں پہ بات کی جاری ہے گورنمنٹ آفیسرز یہاں پہ 50% ورک فورس کے ساتھ کام کریں گے اور فرنٹ لائن ورکرز اور گورنمنٹ افیشلز کے لیے سپیشل بسس بھیجی جائے گی نمبر آف کیسز میں دھیان دیا جا رہا ہے کانٹیک ٹریسنگ میں دھیان دی جاری ہے انفیکٹ اب تک جو باہری دیشوں سے اور باہری راجوں سے آئے ہیں ان میں قریب 100 لوگ COVID-19 پاہے گئے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کانٹینمنٹ میشیرز پوری طرح جاری ہے اور یہاں پہ نمبر گھٹانے کی تمیلناڈو سرکار پوری طرح کوشش کر رہی ہے تمیلناڈو سرکار کی طرف سے کیا جانکاری ہے وہ شروع پرپنچ بتا رہے تھے آگے بڑھتے ہیں مدیو پردیش کا حال آپ کو بتاتے ہیں مدیو پردیش کی رازدانی بھوپال پر بھی کورونا وائرس بھاری پڑ رہا ہے آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ یہاں پر کتنے کورونا سنکرمیتوں کی سنکھیا بڑھی ہے اور جو آنکڑے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں وہ کیا اشارہ کر رہے ہیں دیکھئے بھوپال کی ستیتی یہ ہے کہ نئے ماملے 28 سامنے آئے ہیں صرف بھوپال شہر کے ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہوت سپورٹ ہے مدیو پردیش میں کل ماملے 954 سامنے آئے ہیں اور اب تک 35 لوگوں نے بھوپال میں دم توڑ دیا ہے یہ مدیو پردیش کی رازدانی بھوپال کے آنکڑے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ابھی حالات بہت ٹھیک ہیں نہیں جیتے اندر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جیتے اندر بھوپال سے جڑ گئے ہیں جیتے اندر کے پاس چلتے ہیں جیتے اندر ذرا یہ بتائیے کہ بھوپال میں جانگیرہ باز سب سے بڑا ہاتھ سپورٹ بنا ہوا ہے اور اس وقت وہاں کا حال کیا ہے وہاں کی استطی کیا ہے بلکہ دیکھیں اگر بھوپال کی بات کی جائے تو بھوپال کے اندر جو استطی ہے وہ لگاتر بھائیہ بھائیہ ہوتی جا رہی ہے بھوپال میں آج ہی کی اگر بات کریں تو قریب 38 نئے معاملے سامنے نکل کر آئے ہیں جس میں سے 8 معاملے بھوپال کے سب سے بڑے ہاتھ سپورٹ علاقے جہانگیرہ بات کے ہیں اس کے علاوہ 10 جو معاملے سامنے نکل کر آئے ہیں وہ ایک ڈاکٹر فیملی کے نکل کر آئے ہیں تو ایسے میں جو استطی ہے شہر کی وہ لگاتر بگڑتی جا رہی ہے حالانکہ اسی بیچ ایک اچھی خبر بھی سامنے نکل کر آئی ہے جس کے مطابق آج پھر سے 27 جو نئے مریض تھے سوہ کرونا سے سوست ہوئے ہیں وہ اپنے گھر کی اور جا چکے ہیں تو ایسے میں دیکھئے لگاتر جو معاملے ہیں وہ تو بڑھتے جائی رہے ہیں لیکن جو سوست ہونے کا آکڑا ہے وہ بھی کئی نہ کئی دھیرے دھیرے آگے بڑھتا جا رہا ہے بھوپال میں ابھی بھی قریب نو ایسے علاقے ہیں جو پوری طریقے سے ہارٹ سپورٹ بنائے گئے ہیں جس میں جہانگیرہ بات کوہ فیزہ ایش باگ منگلوارہ اس کے علاوہ ٹی ٹی نگر ہوشنگاباد روڈ اور تمام جو علاقے ہیں جہاں پر ریٹ زون بنایا گیا ہے ان علاقوں کے اندر وہ ویوستہیں کی گئی ہیں جس کے چلتے لوگوں کو پریشانی نہیں ہو اور کورونا اب آگے نہ بڑھ پائے لیکن شہر کے اندر جس پرکار سے معاملے سامنے نکل کر آ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں چندہ ضرور بڑھا رہے ہیں کورونا کے بڑھتے معاملوں کے ساتھ ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ مریض ٹھیک ہو کر اپنے گھر بھی لوٹ رہے ہیں انتظام بھی سرکار کی طرف سے کیے جا رہے ہیں تاکہ اس سنکرمن کو روکا جا سکے آگے بڑھتے ہیں اندر اور بھوپال کی طرح ہی مدھے پردیش کے جبلپور میں بھی کورونا کا کہہر کم نہیں ہو رہا ہے یہاں پر حالات کیسے ہیں آپ کو آئیے بتاتے ہیں جبلپور کا حال جبلپور وہ شہر ہے جہاں پر کورونا سنکرمیتوں کی سنکھیا زیادہ ہے اور نئے معاملے کل ابھی تک سات سامنے آئے ہیں صرف آج کی اگر ہم بات کر لے تو ایک سو پچھتر ٹوٹل نمبرز ہیں یعنی کل معاملے سنکرمیتوں کے ابھی تک سامنے آئے ہیں اور ان میں سے آٹھ لوگوں کی موت ہو چکی ہے درگیش مدھے پردیش کے جس جبلپور میں یہ آکڑے سامنے ہیں وہاں سے ہمارے ساتھ جڑ گئے سیدھے ان کا روک کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ شہر میں اس وقت حالات کیسے ہیں درگیش ذرا بتائیے سمجھائیے کہ جبلپور کی اگر ہم صرف بات کریں یہ بھی ایک ہارٹ سپوٹ ہے وہاں کے حالات کیا ہیں جی بلکل دیکھئے مدھے پردیش میں جبلپور وہ شہر ہے جہاں سب سے پہلے کورونا سنکرمیت مریج پائے گئے تھے یعنی کی مدھے پردیش میں جبلپور سے ہی کورونا سنکرمڑ کی شروعات ہوئی تھی شروعات میں جبلپور میں چار کورونا پوزیٹیو مریج پائے گئے لیکن دھیرے دھیرے سنکھیا بڑھی بیچ میں ایسے لگ رہا تھا کہ جبلپور میں حالات اور ان میں آٹھ لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے یعنی کی صاف ہے کہ جبلپور میں سنکرمڑ کا دارہ لگاتار بڑھ رہا ہے جبلپور میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پسے لگاتار سنکرمیت مریج سامنے آئے ہیں ان میں چاندنی چوک ہنمانتال گوہل پورو سرافہ جیسے علاقے ہیں جہاں آج بھی سنکرمڑ کا خطرہ بنا ہوا ہے اور جو سیمپلز رپورٹ آتی ہیں وہاں سے آنے والے لوگوں کی رپورٹ آدھیکانس پوزیٹو نکل رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پرشاسن کے لیے یہ ایک چنتہ کا وشہ بنا ہوا ہے اور ان چھیتروں میں آج بھی ہاتھ سپاٹ گھوشت کر کے یہاں پر کسی بھی طرح کی ڈھیل نہیں دی جا رہی ہے ٹھیک ہے درگیش آگے بڑھتے ہیں اب باد دیش کے سب سے بڑے راج اتر پردیش کی کرتے ہیں جہاں پروازی مزدوروں کی واپسی سے کورونا کی رفتار تیز ہو گئی ہے اور راجدانی لقنو میں بھی سنکرمت مریضوں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے ایک بار سب سے پہلے گرافکز دیکھیں یعنی کہ آنکڑے دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں لقنو لقنو کا حال کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر کتنے نئے ماملے سامنے آئے ہیں کل نئے ماملے چھے سامنے آئے ہیں لیکن کل اب تک جو ماملے ہیں وہ 302 ہیں یعنی کہ اب تک 302 لوگ لقنو میں کورونا سے سنکرمت ہیں جس میں سے ایک کی موت ہوئی ہے یہ آکڑے بتا رہے ہیں کہ لقنو میں پرواسی مزدوروں کے پہنچنے یا پھر مرکز کا جو ماملہ سامنے آئے تھا اس کی بجے سے یہاں پر ماملے بڑھے تھے ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی جھڑ گئے ہیں اویناش کا روک کرتے ہیں اویناش بتائیے تازہ حل لقنو کا اگر ہم لقنو کے ہوت سپوٹ علاقوں کی بات کریں لگائی گئی ہے حالانکہ سواست فیبھا کی ٹیموں کے دوارہ ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا لگاتار سواست پریشن بھی کرایا جا رہا ہے وہیں اگر ہم کنٹینمنٹ زون کی بات کریں تو کنٹینمنٹ زون کی شرینڈی سے لقنو کے تین علاقوں کو باہر کر دیا گیا ہے یعنی کہ لقنو میں ابھی کل نو ہوت سپوٹ بچے ہیں وہیں اگر لقنو کے دو سب سے بڑے ہوت سپوٹ کی بات کریں کیسرواب کی بات کریں یا پھر صدر کی بات کریں تو ان دونوں علاقوں میں تیس تیس ٹیموں کو لگایا گیا ہے جو یہاں کے رہنے والے لوگوں کا سواست پریشن کر رہی ہے اور ساتھ میں لوگوں کا سیمپل بھی کلیک کیا جا رہا ہے حالانکہ لوگ ڈاؤن کے دوران ان ہوت سپوٹ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو کہیں سے کوئی دکت نہ ہو اس کے لیے سرکار اور پرشاہشن کی طرف سے پورا خیال بھی رکھا جا رہا ہے ٹھیک ہے اتر پردیش کے ایک اور شہر کی بات کرتے ہیں آگرہ آگرہ میں کورونا کا اٹیک ہر روز ہو رہا ہے اور آگرہ میں سنکرمیت مریضوں کی سنکھیا 800 کے پار پہنچ گئی ہے جیہاں اب ذرا دیکھیں سمجھئے کہ آگرہ میں حالات اب تک کیا ہیں اور تازہ اپ ڈیٹ کیا ہے یہاں کیا آگرہوں کے ذریعے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نئے ماملے کتنے سامنے آئے ہیں دیکھیں پانچ نئے ماملے سامنے آئے ہیں اور 803 کل ابھی تک سنکرمیتوں کی سنکھیا پتہ جلی ہے لیکن موت 27 لوگوں کی ہو چکی ہے کورونا کی وجہ سے آگرہ میں آگرہ اتر پردیش کا سب سے بڑا ہات سپوٹ مانا جاتا ہے اور یہی پر سب سے زیادہ ماملے سامنے آئے ہیں اب آپ کو یہ کوشش بھی ہوئی کہ اس بڑھتے ماملے کو کورونا کے سنکرمن کو روک سکے لیکن ایسا ہو نہیں پایا ابھی تازہ ستیتی کیا ہے ابھی کورونا کو روکنے کیلئے کیا کیا جا رہا ہے آگرہ میں جی بلکل میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یو پی کے ہات سپوٹ آگرہ میں جس طریقے سے تیجی سے آکڑے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے آگرہ پرچاسن اور زیادہ ایلڈ ہو رہا ہے خاص طور پر جتنے بھی ہات سپوٹ ہے جو چمالیس ہات سپوٹ ہے وہاں پر نگرانی اور زیادہ بڑھا دی گئی ہے ساتھی ساتھ سبدھاؤں کا بھی بچیز دیان ہے آگرہ پرچاسن دوارہ رکھا جا رہا ہے یہ دمائیاں اپلک کرائی جا رہی ہیں اور اس سبی چھتروں پر سی سی ٹی وی کی نگرانی رکھی جا رہی ہے قریب ڈیڑھ سو سے زیادہ جو کیمرے ہے وہ سی سی ٹی وی کنٹر روم یعنی کی نگر نگم جو سمارٹ سیٹی کنٹر روم ہے وہاں پر اسے بنایا گیا اور وہاں سے پورے چپے چپے پر سیر میں نظر رکھی جا رہی ہے ٹھیک ہے اس کے لابہ میں آپ کو بتا دوں کہ پرباسی مزدوروں کو لے کر سی ایم کا جو آدیس ہوا تھا اس آدیس کے بعد یہاں پر جو بورٹر کے جو سیمائے ہیں جو آگرہ سیر کی سیمائے ہیں ان کو سیل کر دیا گیا ہے ساتھی ساتھ وہاں پر بسوں کی بیوستہیں کی گئی ہیں اور کوشش کی گئی ہے کہ جو بھی پرباسی مزدور یہاں سے اندر سیر میں پربیش کرتا ہے ان کو باقاعدہ بسوں میں بٹھا کر ان کے گنتم تک پہنچائے جائے ٹھیک ہے تو بیوستہیں پوری ہیں بس انتیار اس بات کا ہے کہ کب آگرہ سیر میں ان آخروں پر لگام لگے گی ٹھیک ہے تو آگرہ میں پرشاسن کی طرف سے انتظام کیے جا رہے ہیں تاکہ ماملے کو رکا جا سکے آگے بڑھتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں دلی سے سٹھے غازیباد کا حال جہاں پر کھوڑا کولی ممبئی کا دھاراوی بنتا جا رہا ہے اور کھوڑا میں پچھلے دس دنوں میں ٹھیلہ پر سبجی بیچنے والوں کے سنکرمیت ہونے کی وجہ سے وہاں ہڑکم بچ گیا پرشاسن اس بات کی جاچ میں جھٹی ہے کہ سنکرمیت سبزی بکریتا منڈی سے سبزی لانے اور گھر گھر بیچنے میں کب کیسے سنکرمیت ہوئے اب ذرا یہاں کا حال آپ کو بتا دیتے ہیں جی ہاں کہ غازیباد میں کتنے کل اب تک ماملے سامنے آئے تازہ آپ ڈیٹ کیا ہے تو نئے ماملے یہاں پر چھے سامنے آئے ہیں ایک سو اٹھتر کل سنکرمیتوں کی اب تک سنکھیا ہے اور پانچ لوگوں نے کورونا کی وجہ سے دم توڑ دیا ہیمانشو ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں غازیباد میں ہیمانشو ذرا بہت تیزی سے اپڈیٹ دے دیجئے اور بتا دیجئے کیا کچھ غازیباد میں ہو رہا ہے پرشاسن کی طرف سے سرکار کی طرف سے اوورال غازیباد کی اگر ہم بات کریں تو غازیباد میں اٹھارا ریڈ جون بنائے گئے ہیں اور سب سے بڑا ریڈ جون بن کر جو اُبرا ہے وہ خوڑا ہے یہی وجہ ہے کہ خوڑا کو پوری طرح سے سیل کر دیا گیا ہے وہاں پر جونل مجیسٹیٹ تینات کیے گئے ہیں سیکٹر اور جون کے اندر خوڑا کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے لگاتار لوگوں سے اس بات کی اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ گھروں میں رہیں تب ہی آپ سرکشت رہیں گے کیونکہ روجانہ خوڑا کے اندر کورونا پوزیٹیو مریضوں کی سنکھیا سامنے آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پرشاشن لگاتار لوگوں سے اپیل کر رہا ہے کہ آپ گھروں میں رہیں ایک اور بات خوڑا کے اندر جتنی بھی دکانے ہیں انہیں صرف دوپہر بارہ بجے تک ہی کھوننے کی پرمیشن دی گئی ہے تاکہ لوگ زیادہ تر سمیں اپنے گھر کے اندر رہیں بے وجہ گھروں کے باہر نہ نکلیں ایسے میں خوڑا کی جو چین لگاتار کورونا مریضوں کی آ رہی ہے اسے توڑ پانا گازے باد جلا پرشاشن سواستی بھاگ کے لیے کیڑی کھیر ثابت ہو رہی ہے ٹھیک ہے مانشو آگے بڑھتے ہیں اب بات بھولے کی نگری اور پی ام موڈی کے سنسدیک شیطر وارہ نسی کی کرتے ہیں جہاں پر کورونا نے آج ایک اور جان لے لی ہے لیکن سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جو آکڑے ہیں وہ کیا گواہی دے رہے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں یہاں کا حال آکڑوں کے ذریعے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں وارہ نسی جی ہاں یہاں پر ایک نیا مریض سامنے آیا ہے کورونا سنکرمت ایک نئے مریض اس کے بارے میں پتا چلا ہے کل اب تک 94 کیس سامنے آئے ہیں اور تین لوگوں نے وارہ نسی میں کورونا کی وجہ سے دم توڑ دیا ہمارے سیوگی سوشانت وارہ نسی سے ہمارے ساتھ جڑکا ہے ہاتھ سپورٹ مانا جاتا ہے وارہ نسی اور یہاں پر تازہ اپ ڈیٹ کیا ہے یہاں کیا حالات کیا ہیں ذرا بتائیے سوشانت وارہ نسی میں بھی کورونا سکرمت مریضوں کا سلسلہ لگاتار بڑھ رہا ہے موجودہ اسیتی کی بات کی جائے تو یہ سنکھیا اب تک کورونا پوزیسٹیک سنکھیا بڑھ کر 96 ہو گئی ہے اور جن میں سے 55 لوگ سوست ہو کر گھر بھی جا چکے ہیں اس سمیں ہاتھ سپورٹ کی بات کی جائے تو 36 ایسے ہاتھ سپورٹ بنایا گئے ہیں جہاں سے کورونا سکرمت مریض ملے ہیں حالانکہ ان میں سے کچھ کو گوین جون میں تبدیل کر دیا گیا ہے پر ابھی بھی وارانسی میں ایسے 30 کورونا سنکھرمت کے ہاتھ سپورٹ ہے جہاں پر کی پولیس تینات ہے وہاں پر کسی کو بھی آنے جانی کی عنومتی نہیں ہے اس کے علاوہ لوگ ڈاؤن 4 جو ہے وہ کل سے سر ہو رہا ہے پر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ ڈاؤن 3 کے انترگتھی جو پھیڑ ہے وہ لگاتار ہم تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں جو آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں کی سڑکوں پر زیادہ مومنٹ دکھائی نہیں دے رہا ہے کچھ لوگ آتے جاتے وید ضرور نظر آ رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں کورونا ہاتھ سپورٹ لائیب میں اب بات کرتے ہیں پنجاب کی جہاں پر کل سے کرفیو ہٹ آیا جائے گا حالانکہ پنجاب نے 31 مای تک لوگ ڈاؤن جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے اور اس بیچ پنجاب کے امرت سر میں مومبئی سے لوٹے شخص کے کورونا سنکرمیت پائے جانے سے وہاں لوگ پھر سے ٹینشن میں آ گئے ہیں پریشان ہو گئے ہیں لیکن گرافکس کے ذریعے سب سے پہلے یہاں کا حال دیکھئے پنجاب کا حال پنجاب میں اب تک جو ماملے ہیں وہ 1940 ہیں یعنی کل سنکرمیتوں کی سنکرمیتوں کی کے بعد لوگوں کو کورونا کے کہر سے بچانے کے لئے کیا کچھ ہو رہا ہے کیا تیار یہ بتائیے دیکھیں امریسار میں جس طرح سے بہت بڑی سنکھیا میں کرونا کے پوزیٹیو کیسز سامنے آ رہے تھے تو امریسار ایک بہت بڑا ہار سپوٹ بن گیا تھا پورا شہر دہشت میں ڈوبا ہوا تھا لیکن پولیس دوارہ کرفیو کا سکتی سے پالن کروایا گیا اور جو اس کا اثر دیکھنے کو ملا کیونکہ سہت ویبھاگ جو اپنی طور سے پوری محنت کرتا رہا پرشاسن اپنی طرف سے محنت کرتا رہا تو اس کا نتیجہ اب یہ ہے کہ امریسار لگ بگ کرونا مکت ہو چکا ہے ظاہر طور پر امریسار بھی اس میں شامل ہوگا کیونکہ امریسار بہت جو ہے اس نے لڑائی کی ہے سنگرش کیا ہے کرونا کے ساتھ اور اب اس کی جیت جو ہے لگ بگ ہو چکی ہے تو ظاہر طور پر کل سے امریسار میں جو کرفیو لگا ہوا ہے وہ اٹھا لیا جائے گا لوگوں کا جن جیون وہ ہے پٹڑی پر آنا شروع ہو جائے گا اور اس کے لیے آج بھی تھوڑی بہت ریلیکسیشن جو پرشاسن کی طرف سے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے لوگوں کی مومنٹ ہو رہی ہے لیکن امید ظاہر ہے کہ کل سے لوگوں کی مومنٹ کافی بڑھ جائے گی حالانکہ پرشاسن نے اس کے بارے میں لوگوں کو اپیل بھی کی ہے کہ ابھی جو احتیاط بتائے گئے ہیں جو ساوڑانیاں بتائے گئے ہیں ان کا پالن وہ کرتے رہے ہیں